آپ دیکھ رہے ہیں سٹی تہل کا اور میں آپ کے ساتھ وندنہ کا دیان تو چلیں شروع بات کرتے ہیں دن بر کی مکھیا گتی ویڈیو کے ساتھ پانی پت میں کرائیم گراف تیجی سے پکڑتا رفتار گاؤ ڈاڈولا میں ایک کسان کی تین گولیاں مار کر بیرہمی سے کی گئی ہتیا واردات کو انجام دے کر ہتیا روپی موقع سے ہوا فراد گرامینوں کی چیتامنی اگر جلد ہتیا روپی کو نہیں کیا گیا گی رفتار تو کریں گے روڈ جان کسانوں سے جڑے کریشی ویدھیک سنسط سے ہو چکے پاس لیکن موڈی سرکار کے فیصلے پر کسان آکروشی پانی پت میں بھارتے کسان یونین نے ٹریکٹر پر کالے جنڈے باندھ کر شہر میں موجودہ سرکار کے خلاف جتائر ہو ایس جیم کے مادھیم سے پردھان منتری کے نام سوپا گیا پڑ بھارتے کسان یونین نے سرکار کو دیچے تامنی مانگے پوری نہیں ہونے پر کریں گے بڑا اندولن اسند روڈ کو فور لین بنانے کا شہری ویدھیک پر موڈویج کا ڈرم پروجیکٹ ہونے جا رہا پورا سانسو سنجب بھارتیا کی پتنی ویش شہر کے جن پتنیدیوں کی موجودگی میں ہوا فور لین کا شبھارت شہری ویدھیک پر موڈویج ویمیر امنیتکور نے مکھیا منتری کا جتایا آبھار سمحالکہ میں بجلی پاور کے پیچھے کاروں کے سکرپ واہنوں کے گیراج میں لگی آگ لاکھوں کا سامان جل کر ہوا رات ستھانی نیواسی گیراج میں واہنوں کے آنے جانے سے فیان لے والے پردوشن سے بہت پریشان ہے آئیے اب دکھاتے ہیں خبر ویستار سے وہ بے ادھا لوگ ہیں بینا دماغ کے ہیں بدھی ختم ہے اس کی میں نے سمجھایا تھا اس کو مگر آج کمار پاگل ہو جائے گا سو پرسنٹ ریزرویشن کے معنی ہے دیش نکالا دینا ٹیلنٹ کو دیش کا بیز مارنا کیا کر رہا ہے سو پرسنٹ ریزرویشن بھائی ہوتا ہے اور اسے لوگ بیٹھے ہیں ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے ارے بھوڑی بوچ سو پرسنٹ ریزرویشن نہیں دیش کی تب آئی پاگل ہو تو یہ گون میڈ پاگل ہو چکا پہلے جاتا ہے نکالی کوشتر دائی بامنان کوشتر ہے سٹی بی سی کہتا رہا ہوں ایک بات بتاؤں میں تو ہزار بات بتا سکتا ہوں آج نہیں بتاؤں گا میں نے سٹی بی سی کے لیے کیا کیا وہ ایک بتاؤ اپنی زندگی شوائے زہر پھیلانے کے زہر پھیلانے کے زہر پھیلانے رہا ہے جب وہ ایم پی بنا کھڑک شیطر سے جاتوں نے خود کہتا ہے بیس پچیس پرسنٹ ووٹ دیئے تھے برامنوں نے بھی دیئے تھے بنیوں نے بھی دیئے تھے ہر قوم نے دیئے تھے اب ہے سی بی سی ان کی ووٹ لینا چاہتا ہے پاگل کے بچے وہ کیوں دیں گے ووٹ اس کو کس کا نقصان نفع کرے گا وہ بہت چھانے ہیں لوگ آج ایسے دکان نہیں چلنے دیتے میں سارے کھڑے کر رہا ہے کہ جو یہ کرے اس سے کئی گناہ زیادہ کر رہا ہوں میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس کو سمجھایا تھا ارے مگر تو راج کمار تو یوں کہے پارٹی جلانی ہے میں سب کو سب کا حق دوں گا بھائی تو کہتا پہنتیس کٹی پہنتیس جات نہ اگنور کر دے گا آج جات بہت آگے جا چکا ہے اور جات نے تیرے کو ووٹ نہیں دیا میرے کو ایم ایل اے دونوں بار بنایا ہے جاتوں کا اب کے تو سارے جاتوں نے بنایا ہوں پچھلی بار بھی جاتوں کا بڑا رول تھا جات کو ہم کو اگنور کر دے گا کیسے کر دے گا پھر برا من کہ یہ وہ بتا رہا تھا میرے کو کوئی بھلا بھائی یہ پجھا رہی ہیں یوں بھلا پتھر پجھا ہیں بھلا سارے گریب ہیں یہ وہ ان گلے بھی چھیڑ دی بڑے گا کڑے زی ارے سی بی سی کیا نے ایک چود رہی ہیں چنے کیوں ماننے گے چماروں گے نیارے چود رہی ہیں بالمیوں گے نیارے ہیں تو کون بھلا میں کھام کھا رہے تو سورسین کی اولاد اولاد تو نکلی ہے اصلی ہو تو یہ لڑائی لڑنکی نہیں ہے جو تو کر رہے ہیں یوں کہ بھائیو سب کو سب کا حق جوں گا بھائیو سنٹ پر سنٹ ریجرویشن چاہیے جب وہ دو بھالک جاتا ہے کہ اس نے پکڑ دے گا ہم میں میں جو سب کی مانگوں تھا چھے رہے بھی بھلا کیے کرے گا بھلا لڑوں گا بھلا کھر گئے کیوں کہا بھلا لڑوں گا پھر بھلا تو یہ گوپری کیوں کہا بھلا بھا جوں گا اے ہوتھے کہتو تو لڑے لے کہتو بھا جلے میرے سمجھ میں یہ نہیں آتی سینی بہت بڑی آقاوم ہے بہت اچھے لوگ ہیں ان کو بکھا رہے ہیں اور بے کوڑنے بکھا ہوئے ہیں رام جدر جانگڑا جانگڑا نیتا مارے یہ پی جے پی سرکار میں دیمان برادری کا ہے دیش کا گورو ہے وہ بھی ڈی ایس پی کا پدھ چھوڑکا ہے سندیپ سنگھ رام گڑیا ہے دیمان ہے دیش کا گورو ہے رام جدر جانگڑا ہے یہ بیک وڑ کی راز نیتی کرتے ہیں بھئی اس نے اس کھیت میں کوڑ چند دے گا جہاں ان کے پالی اور بیٹھیں نعرہ لگاتا ہے اگر نعرہ لگا ہوئے تھا اس کا بچیجہ کھڑا کریا تھا جہاں سے وہ ایمیلے بنا تھا وہ بری طرح سے آ رہا ہے خود نڑکے دکھاندہ کہیں کرکشتر سے پہلے ایم پی بن گیا وہ چھوڑکے چلا گیا انہیں لا گیا آگے بکان بھلا میں اتنی پرچی لے لوں تو یہ جو کہ سر آر جے گا لوگ پاگل نہیں کہ کیوں وہ اٹھ دیں گے ترے گھو ہنڈ ہے وہ بھی نئے بات کوئی بات نہیں اور یہ سینی تو بڑی سمجھدار کوم ہے اس نے اس کا بتیجہ چھوڑ گیا یہ بھی چھوڑ دیں گے اور اور کہا یا مجھے یوں سمجھائے میں اس نے بولا یہ ریجرویشن ہی بھی تو جاتا ہے کھلاب لگ رہا بکان میں کہا جب یہ ریجرویشن ہی بھی جب کیک رہا یوں بولا جب یوں بولا بھواز تم میں بھی اٹھایا کر دا میں نے تو کئی کسی اخوار میں بات چاہ نہیں میں نے کہا جب تو کہاں گیا تھا یہ بلا گیا ہے کہ تم اتنا بولا تو ایک بات تو بتا دو بھئی میں نے سی بی سی کا پخص میں یہ کیا میں مان جاؤں گا بھئی لڑا ہی لڑ رہا بھئی اس کی مدد پانیپت میں کرائیم لگاتار رفتار پکڑ رہا ہے آئے دن ہتیا چوری وے لوٹ پارٹ کے معاملے سامنے آتے ہیں تاجہ معاملہ پانیپت کے گاؤ ڈاڈولا سے سامنے آیا ہے جہاں ایک کسان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی کیا واقعی لوگوں میں انسانیت نام کی چیز نہیں بچی ہے یا سب حیوان بنتے جا رہے ہیں جمینی ویواد کے چلتے اب لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا جانے لگا ہے اتنی سی بات کو لے کر کسان کو تین گولیاں مار کر موت کی نیند ہی سلا دیا گیا جس سے گاؤں میں سنسنی فیل گئی آپ کو بتا دے کہ ڈاڈولا میں ڈرین کی ساتھ ایک زمین لگتی ہے جس پر دو پکشوں کا ویواد چل رہا تھا ایک پکش کا کہنا تھا کہ دوسرے کو اپنی سیما پیچھے کرنی چاہیے اور دوسرا پکش کے کہنا ہے کہ اس کی سیما صحیح جگہ پر ہے صبح کھیت میں پہنچے دوسرے پکش نے کہا کہ ابھی تک میڑ کو پیچھے نہیں کیا گیا اور اس طرح سے ہاتھا پائی کے چلتے دوسرے پکش نے پسٹول نکال کر دوسرے پرے کا ایک تین گولیا ہی چلا دی اور گھٹنا کو انجام دے کر وہے گھر کی اور بھاگ گیا گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے گرامینوں نے کیا کچھ بتایا وہے بھی زر آپ سنیے وہاں سے سکھ بیر اور ماں ویر جی وہاں سے وہاں سے پہلے جاگا ہے اس کے پریوارے لے روئے وہاں گر سے اٹھا گے لے پھرتول سے انہوں نے اس کے ساتھ کام ہو کے لیے یہ بیونس ہو گیا اور اس کو گھرواڑیں دبا لیا انہوں نے اس کے ساتھ تین گولی ماری ایک یہاں پہ لگی اچھتی میں ایک یہاں پہ ہے ایک پہر میں لگی گیا اور ہمارے بھائی سکھ بیر موکے پہ ہی کوئی بھی بات نہیں پورے گاؤں میں پورے گوانڈ میں سکھ بیر کے بارے میں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اگر بھائی او آدمی بھائی کسی جگڑے لوگ سے مقابل کرتی کا آدمی تھا ٹھیک ہے لیکن کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کوئی پہلے کو جگڑہ نہیں ہوا تھا ہم خود سوچ رہے اس بات میں ہتیا کی واردات کے بعد پولیس بھل موکے پر پہنچا چاندری باگ تھانا پولیس نے ہتیا کا کیس درش کر لیا ہے اور آگامی گاتھ شروع کر دی گئی ہے بیرو ریپورٹ سٹی تہلکا سنبھالکا میں بجلی پاور ہاؤس کے پیچھے کاروں کے سکرپ واہنوں کے گیراج میں اچانک لگی آگ لاکھوں کا ہوا نقصان آپ کو بتا دے کہ آگ لگنے کا کارن شورٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے موکے پر پہنچی فائر برگیڈ کے کرمچاریوں نے آگ پر کابو پایا پاور ہاؤس کے پیچھے وارڈ نمبر چھے میں میکینک شکریدین کاروں کا سکرپ کا کام پچھلے قریب تین سے چار سالوں سے کر رہا ہے سکرپ کے ریٹ میں بیکار بہانوں کو خریتا ہے پھر اس کے اپیوگی اور بیکار پارٹس کو الگ کرتا ہے دکان کے اوپر سے گیارہ کیوی اچٹی لائن میں شورٹ سرکٹ ہونے کے کام نیچے کھڑی گاڑیوں کی فوم کی گدیوں میں چنگاری گرنے سے آگ لگ گئی آگ اتنی بھینکر تھی کہ آکاش میں کالا دھوا نظر آ رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کئی کاروں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا آگ لگنے سے ستھانیے لوگوں میں ہر کم مچ گیا جانکاری دیتے ہوئے کبار کی دکان کے مالک نے بتایا کہ درجنوں کار جل کر راکھ ہو گئی جس سے اس کا تین سے چار لاکھ کے قریب کا نقصان ہو گیا کار اتتر ہوں اس سے آگناس ہو گیا کتنی گاڑی یہ جل گئی آٹются گاڑی ہے کتے کن مکہ ہو گیا کسے کمن تین چار لاکھ آگر بین ہو گیا کتنے سے لوگوں پر ہوا گیا کتنے سال ہو گیا یہ کو imposam یہاں پہ ہو گیا 3 سال 3 سال یہاں پہ اپنے یہ کھول رکھی ہیں آپ کو بتا کہ باتا کہ باتا آپ کو یہ یہاں پہ یہ نہیں کھول سکتے اس کے بعد یہاں وہی دوسری اور ستھانی نیوازیوں کا کہنا ہے کہ دن برگیراج میں وہنوں کا آنا جانا ہمیشہ لگا رہتا ہے جس سے انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پردوشن فیلتا ہے آپ دیکھو کتنا نکشان ہو جا سہر میں آدمی مر سکے ہیں یہ تو بچے کہ جی آج فیرگیر ٹیمپ آگی آپ اس کو آگے تک پہنچاؤ پترکار صاحب آج اس کو بار کو اٹھواؤ رہیسی علاقے سے بچے جائیں گے آدمی پر دوسروں اتا روچ کہتے ہیں پردان جی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی جو اس کا مالک ہے وہ بھی ایسا ہی ہے وہ بھی لاپرو واہ ہے بھئی اٹھوا دیں گے اس نے کرائے پدے رکھا جی لوگوں نے کئی بار گیراج کو باہر لے جانے کی مانگ کی لیکن کوئی نہیں سنتا سمالکہ سے سیڈی تہلکہ کے لئے رتانلال کی ریپورٹ کسانوں سے جڑے نئے تین کرشی ویدھیک سنسد سے پاس ہو چکے ہیں لیکن کیندر کی موڈی سرکار کے فیصلے پر کسان آکروشی طور اگر ہے کسان سنگٹھن ویچار دھارہ سے اوپر اٹھ کر آپسی مت بہت بلا کر ایک جھٹ ہو گئے ہیں پانیپت میں بھارتے کسان یونین نے ٹریکٹر پر کالے جھنڈے باندھ کر شہر میں موجودہ سرکار کے خلاف جم کر روش جتایا اور اسڈیم کے مادھم سے مکہ منتری کے نام گیاپن بھی سوپا بھارتے کسان یونین کی سرکار سے مانگ ہے کہ سرکار ایک جنوری سے پہلے اگلی فصل کا لکھت میں ام ایس پی دے اور جو بھی سائٹ سے کم خریدے گا اس پر کانونی کاروائی ہو یہ بھی سرکار لکھت میں دے اگر سرکار لکھت میں یہ سب چیزیں نہیں دیتی تو کسان ایک جنوری کو اگر روب دھان کرے گا اور سرکار کے خلاف بڑا آندولن چھڑے گا کیا کچھ کہنا تھا کسانوں کا وہے بھی ذر آپ سنیے ہی نہیں اس لیے آئے ہاں جو کسان نراج ہیں اور جو منڈیا میں سرکار نے اور اس نے سیلر وڑا ملکر لٹے ہیں کیونکہ سرکار اپنگ ہے اور اس کو بلیک میل کریا گیا ان دوارا سیلر وڑا دورا جو پندرہ سو نو جیری ہے سترہ سو سے بھی نیچے لینے لگ رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ سرکار رہی ہوئی ہے اور سرکار ان کو کہہ نہیں سکتی کچھ اور انہوں نے من مرزی کی لوٹ مچا رکھی ہے کسان کے ساتھ ٹھکی پہ ٹھکی چل رہی ہے تو ہم آج اس لیے آئے ہیں پورے بھارت و سرم ورس میں یہ کسان کران دیا ترہ اگر سرکار نہیں ماننے تو پورے جو بھریاں کا کسان وہ روڑوں پہ ہوگا ایس جیم پانیپت نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کسانوں دوارا آج کریشی ادھا دیشوں کے ویروض میں پردرشن کیا گیا لیکن شہر میں جام کی ستھیتی اتپن نہیں ہونے دی گئی کسانوں دوارا سوپا گیا گیا پن اچھا دیکاریوں تک پہنچایا جائے گا وہی موکے پر موجود پولیس بل نے بتایا کہ کسانوں دوارا آج ان کا پورا سہیوگ کیا گیا اور شہر میں جام کی ستھیتی بیوتپن نہیں ہونے دی گئی کرشی کانون کے بہانے کسان سنگٹھن ہی نہیں بلکی ویپکشی پارٹیا بھی موڈی سرکار کے خلاف لام بند ہے ایسے میں کسانوں کی ناراضگی کا پہلا لٹمس ٹیس اپ چناووں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بیرو ریپورٹ سیٹی تہل کا آج کے اس بلیٹن میں بس اتنا ہی اگلے بلیٹن میں پھر ملیں گے کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے جڑے رہے سیٹی تہل کا سچ کے ساتھ تمشکار